ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ کلاش کرو یہ اللہ کا فرمان ہے کسی اللہ کی بات نہیں ہے اللہ کی بات ہے اور قرآن کا فرمان ہے سور مائدہ کی آیت مبارکہ ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں متعدد بار آپ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے ہر جگہ کہیں یا یوالذین آمنوا یہاں کہیں یا یوالذین آمنوا آپ کو بار بار نظر آئے گا ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے ماننا ایمان کا اردو معنی اگر آپ کریں گے تو اس کا معنی ہے ماننا کیا ماننا؟ اللہ و رسول کو ماننا اور ماننا جاننا الگ ہے جاننا الگ ہے پہچاننا الگ ہے ضروری نہیں کہ جو ہمیں جانتا ہو ہمیں مانتا بھی ہو جاننا الگ ہے ماننا الگ ہے پہچاننا الگ ہے بہت سارے لوگ سب کو جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ماننا ایک ایسی صفت ہے کہ جب انسان کسی کو مان لیتا ہے مثال دوں آپ کو میں جیسے کی چکور نے چاند مانا اب جب تک وہ چاند کی چاندنی دیکھے گا نہیں چکور کو سکون ملتا نہیں اگر آپ چکور کو اٹھا کر پھرش مخمر پر اسے بٹھاؤ شیش محل میں اسے رکھو تب بھی اس چکور کو سکون نہیں ملے گا کیونکہ اس نے دل لگایا ہے چاندنی سے اس نے روشنی سے دل لگایا جب تک چاند کی چاندنی اسے محسر نہ آئے گی اسے سکون نہیں ملے گا کیونکہ اس نے غلفت کیا ہے محبت کیا ہے اور محبت اور عشق میں بڑا فرق ہوتا ہے محبت اور عشق میں بڑا فرق ہے کہ جب آدمی محبت کسی سے کرتا ہے تو محبت کرنے والا اپنا بھی خیال لگتا ہے اور اپنے سامنے والے کا بھی خیال لگتا ہے مگر جب کسی انسان سے کوئی عشق کرتا ہے تو عشق کرنے والا جو ہے اسے یہ محبت میں پھنا ہو جائے گا صحابہ نے حضور سے اسی محبت نہیں کیا تھا عشق کیا تھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر صحابی حضور پر بسار ہونے کے لئے تیار ہے حضور پر گرمان ہونے کے لئے تیار ہے صحابہ کبھی بدر میں نظر آ رہے ہیں صحابہ کبھی غہد میں نظر آ رہے ہیں صحابہ کبھی خندق میں نظر آ رہے ہیں صحابہ کبھی قرآن ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبھی قبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم